کیونکہ لوکل ٹرانزمیشن چھانوے فیصد ہے وہ ٹیسٹ ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو پاکستان میں مقیم ہیں اس لیے صوبوں کی تجویز لیتے ہوئے ان کی ریکمینڈیشن کو سامنے ہوئے ہم نے یہ نئی پولیسی کا فیصلہ کیا ہے وہ مختصر ان میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد ظلفی بغاری صاحب تفاصیل آپ کو بتائیں گے پولیسی اب یہ ہوگی جی کہ ائرپورٹ پہ پیسنجرز آئیں گے ائرپورٹ پہ ان کا تھرمل سکین اور ان کا بخار کا چیک کیا جائے گا اور ان سے سوالات کیے جائیں گے ہمارے ہیلتھ پروفیشنل سے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسافر سمٹیمیٹک ہے یعنی اس کو کوئی علامات ہیں بیماری کی یا کوئی ان کی قریبی فیملی ہے جو ان کے ساتھ رہی ہے جو بیمار ہیں تو ان کا تو اسی طرح ٹیسٹ ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا ان کو کرنٹینہ میں یا ہوتیل میں لے جائے گا ٹیسٹ کیا جائے گا اور ان کو رکھا جائے گا جب تک ٹیسٹ کا ریزلٹ نہیں آتا نیگٹیوز کو گھر بیجیں گے پوزیٹیوز کو ڈیل کریں گے یا ہسپتال میں یا پھر گھر میں ان کو کرنٹینہ دی جائے گی لیکن جو لوگ ٹھیک ٹھاک آئیں گے کوئی سمٹم نہیں ہے وہ گھر جائیں گے لیکن چودہ دن کی کرنٹینہ میں جائیں گے میں یہ واضح کر دوں تمام مسافر چودہ دن کرنٹینہ میں جائیں گے اپنے گھروں میں یا جو پوزیٹیو آئیں گے جن کا ٹیسٹ ہوگا ان کو حکومت فسیلٹی میں رکھے گی جن کا ضروری سمجھے گی کرنٹینہ کا سائن کر کے پیسنجر جائیں گے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گھر جائیں اور وہاں سے پھر باہر نکل جائیں ہمارے صوبے جو ہیں وہ ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے یہ چیک کریں گے تو اب ہماری پالیسی ناظرین کہاں چلی گئی بلکل وہیں پہ ہم جا رہے ہیں جہاں ہم باقی تمام پاکستانیوں کے لیے ہیں تفریق ختم کر رہے ہیں سمٹمیٹک کو ٹیسٹ کریں گے اور حکومت ان کو رکھے گی یا کرنٹینہ میں بھیجے گی اپنے جو نان سمٹمیٹک ٹھیک آئیں گے وہ گھروں میں پھر بھی چودہ دن کرنٹینہ ہوں گے اگر ان کو کوئی علامات آئیں گی تو وہ جس طرح کوئی اور پاکستانی کرتا ہے فون کے ذریعے لیب میں جائیں گے ٹیسٹ کرائیں گے اور پھر ان کا اس طرح علاج ہوگا اگر ضرورت پڑے گی تو ابھی بھی ہماری پالیسی باقی پاکستانیوں سے زیادہ مضبوط زیادہ سٹرنجنٹ ہے ہر ایک کو چودہ دن گھر میں کرنٹینہ کرنا پڑے گا لیکن نہ تو ان کو انتظار کرنا پڑے گا نہ ساروں کے ٹیسٹ ہوں گے نہ جو حکومت کرنٹینہ دیتی تھی وہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آٹھ ائرپورٹ ہمارے آپریٹ کریں گے چھے ابھی کر رہے ہیں کوئٹا اور سیالکورٹ کی بھی اس میں ہم ایڈیشن کر دیں گے آخری بات یہ کہ اگر یہ سوال اٹھے کہ اب تو آپ لوگ لا رہے ہیں ٹیسٹ نہیں کر رہے تو ان کو دیکھیں گے کیسے دیکھئے پہلے ہمارے پاس حکومت کے پاس ملک کی سطح پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم موجود نہیں تھا پہلے ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ہر ایک کو ٹریک اینڈ ٹریس کر کے ان کی حفاظت کے لیے ان سے یہ سوال جواب ہو سکے کہ وہ ٹھیک ہے ان کی خیریہ و آفیت جو ہے پوچھی جا سکے اب وہ سسٹم ہمارے پاس ہے تو اسی طرح صوبے ٹریک اینڈ ٹریس کریں گے وہ ان کو فون کر کے بھی پتہ کریں گے ضرورت پڑے گی تو گھر جائیں گے اگر کوئی کرنٹینہ توڑے گا تو اس کے خلاف کاروائی بھی ہوگی یہ جو نئی پالیسی ہے ناظرین آخر میں میں یہ بیان کر دوں کہ اس سے فرق کیا پڑے گا ہم ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لگ بگ دو ہزار لوگ لا رہے ہیں ایک دن میں چودہ ہزار لوگ تقریبا ہفتے میں اس پالیسی سے لگ بگ چالیس سے پینتالیس ہزار لوگ ہر ہفتے پاکستان آ سکیں گے تو چار ہفتے کے اندر اندر جو میں نے دو لاکھ کا فگر دیا ہے اگر ہر کوئی بھی واپس آنا چاہے تو ایک مہینے میں تمام پاکستانی ہمارے واپس آ جائیں گے لیکن چالیس سے پینتالیس ہزار صرف ایک ہفتے میں آئیں گے اور یہ باقی ہیرلائنز جو پاکستان میں آتی تھی ان کو بھی اب اجازت ہوگی ہم ابھی بھی پورے نمبر پہ نہیں جارے زلفی بخاری صاحب آپ کو بیان کریں گے کہ ابھی بھی بڑا کم ہے جو پہلے نمبر ہوتا تھا اس سے لیکن تمام ائرلائنز آپریٹ کریں گی انسی او سی کمانڈ سینٹر اب فیصلے نہیں کرے گا کہ کس پیسنجر نے آنا ہے ایمبسی سے بات کرنی ہے نہیں جیسے پہلے لوگ اپنی ٹکٹس لیتے ہیں کمرشلی اسی طرح پروسس ہوگا وہ کباحت بھی اٹ جائے گی ائرلائنز بھی اور آ جائیں گی اور چالیس سے پینتالیس ہزار انشاءاللہ ہر ہفتے ہم پاکستانی اب لا سکیں گے ابھی بھی محفوظ طریقے سے ٹریک اینڈ ٹریس کے ذریعے ہم لا سکیں گے میری گزارش یہ ہے اور التجا ہے ان لوگوں سے جو واپس آئیں یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے کرنٹینہ آپ اپنا جو ہے چودہ دن پورا کریں اور دوسری بات کہ جو لوگ ہمارے سمندر پار پاکستانیوں کو سٹیگمٹائز کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وبا ان سے آ رہی ہے میں نے آپ کو آداد و شمار دکھا دیئے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے نہ آج تک ایسے ہمارے پاس آداد و شمار آئے ہیں نہ ہم آپ کو بعد میں یہ کہیں گے کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے ان کے شراب بہت کم ہے بارحال ہم ہر ہفتے یہ ڈیٹا دیکھیں گے اور ہر ہفتے فیصلہ کریں گے ضرورت پڑی تو فلائٹس کم بھی ہوں گی نہ ضرورت پڑی زیادہ بھی ہوں گی ہم ریویو بھی کر رہے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس بھی کر رہے ہیں نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن خدارہ ان کو سٹیگمٹائز نہ کریں یہ پاکستانی ہے ان کا حق ہے واپس آنا محفوظ طریقے سے آج تک آئے ہیں محفوظ طریقے سے آگے آئیں گے وہ وبا کا پھیلاو کا ذریعہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ ظلفی بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تینکیو محید یوسف صاحب میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے اپنی طرف سے وزیر آزم صاحب کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کرنا چاہتا ہوں ان اوورسیز پاکستانیوں سے ان لیبر سے خاص طور پر جو خاص طور پر جی سی سی ملکوں میں جو پھسے ہوئے تھے اب ان کو دو تین چار مہینے بھی ہو چکے ہیں وہ وہیں پھسے ہوئے تھے جیسے محید یوسف صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہفتے میں اگر ہم یو ای کا اگر ہمارا کچھ اسی ہزار بندہ پھسا ہوا تھا وہاں سے تین یا چار ہزار بندہ ہفتے میں آ رہا تھا تو باقی کس فرسٹریشن میں ڈپریشن میں جا رہے تھے کہ جب وہ واپس اپنے ملک نہیں آ سکتے تو میں اپنے تیہ دل سے آپ لوگوں کا میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑی تکلیف سے دکت سے گزریں اور ہمیں ہم سب نے دیکھا ہے پورے ملک نے پوری دنیا نے آپ کی تکلیف بھی دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا جاؤں جیسے محید یوسف صاحب نے بولا ہے میں ان کے زیادہ فیکس اور فگرز پھر سے ریپیٹ نہیں کرتا لیکن اسی ہزار بندہ واپس آیا ہے پاکستان میں یہ بھی ایک کرونا کے حالات کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں ان سی او سی کی ان سی سی کی اور خاص طور پر وزیراعظم صاحب کی اس اسی ہزار بندے جو واپس آئے ہیں اور جو چالیس ہزار بندہ جو ٹوٹل جو اب تک ہمیں گنتی ملی ہے جو لیڈ آف ہے میننگ کہ جو ان کے جو کانٹریکس ہیں وہ ٹرمنٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ اب تک نمبر صرف چالیس ہزار تک آیا ہے یہ نمبر یہاں رکے گا نہیں یہ بڑے گا لیکن جہاں ہم ابھی ہیں یہ پھر بھی بہت کنٹرولیبل ہے اٹھارہ مہینے کی حکومت میں وزیراعظم صاحب نے نو لاکھ ستر ہزار نوکریاں آہ بار ملکوں میں لوگ بھیجے ہیں نو لاکھ ستر ہزار بندہ آہ تو نو نائن ہنڈرن سیونٹی تاؤزن تو دس لاکھ بندہ بار گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دس لاکھ بندہ اٹھارہ مہینے میں پاکستان کے بار جاتے ہوئے ان کو نوکری ملی ہے تو اسی ہزار کا فگر ہمیں اس طریقے سے ہٹ نہیں کرتا لیکن یہ کرونا ہے اوالونگ سیچوئیشن ہے اور یہ چینج ہوتی رہے گی اور ہر ملک کئی ملک پاکستان سے بھی زیادہ ایکنومکلی ہٹ ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے ایکنومک سرکنسانسز کے دیکھتے ہوئے اور بھی نوکرییاں جا سکتی ہیں پی ایم کی مہربانی سے ان کی گوڈ ویل کی وجہ سے ہمارے یو اے ای ساؤدی ریبیا قطر ملیجیا ان سارے ملکوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اس لیے ہم نے اس اٹھارہ مہینے میں اتنی زیادہ ہم نے ایک ریکورڈ بریکنگ بیسکلی نمبر آپ کو دی ہے کہ جو بار ملکوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستانی اس لیے ہم اس چیز میں ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب کرونا ختم ہوگا اور نوکرییاں کھلیں گی ہم پھر سے اسی روٹین سے واپس ہر ہفتہ ہر مہینے پچاس سے ستر ہزار بندہ ہر مہینے بھیجنا شروع کر دیں یہ ہماری پوری کوشش ہوگی اس وقت میں ہم نے جو اسی ہزار بندہ جو ہم واپس لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چار سو چچے سو ڈیڈ باڈیز بھی واپس ری پیٹریئٹ پاکستان میں ہم نے کی ہیں اب تک ہماری کچھ ایک سو ڈیڈ باڈیز ابھی تک ساؤدی ریبیا میں بھی رہتی ہیں اس کے لیے بھی ہم نے پی آئیے کے ساتھ بات کر کے بند بس کر رہے ہیں جو اے سپیس کھولنے کی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ابھی ہم کل تک انشاءاللہ اس کا پورا فوملہ بنا دیں گے اور کچھ ہماری جو ٹوٹل جو کپیسٹی اس کا کچھ پچیس پرسنٹ پچیس فیصد ہم انشاءاللہ اے سپیس کھولیں گے اس پچیس فیصد کا کچھ ستر فیصد ہم صرف جی سی سی یو ای ساؤدی ریبیا قطر کوئیت ملیجیا ان جگہوں پہ ڈالیں گے جہاں ہمارا لیبر پھسا ہوا ہے کہ ہم جل سے جلد ان کے لیے ان کو واپس لے کے آئیں جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کل کیبنٹ میں آواز اٹھائی اور ان کو بولا کہ ان کو فوراں لے کے آئیں تو ستر فیصد ہماری فلائٹ اور خاص طور کے پی آئے کی وہ ہم واپس ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موید یوسف صاحب نے بات کی ہے کہ پی ایم صاحب نے آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے کل دل سے بولا ہے کہ آپ لوگ واپس آئیں اور جل سے جلد آئیں لیکن اس پہ آپ پہ اور ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسیبیلٹی ہے کہ جب آپ لوگ واپس آئیں اگر آپ اپنی چودہ دن کی سیلف کارنٹین گھر پہ نہیں کریں گے تو آپ لوگ تو آ جائیں گے جو پہلے ہفتے میں آ جائیں گے لیکن اگر ہمیں اے سپیس پھر سے بند کرنی پڑے کیونکہ evolving situation ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہفتے میں تو پھر جو آپ کے جو بھائی بہن جو بار آپ ہی کے کالیگز ہیں جو بار کام کرتے ہیں آپ لوگ ان کو تکلیف دیں گے کہ وہ واپس نہیں آ سکیں گے ان کو آپ مایوس کریں گے اپنے ارسپانسیبیلٹی سے تو پلیز یہ چودہ دن کی کارنٹین آپ ہر طریقے سے کریں اور گھر سے نہ نکلیں صرف ان چودہ دنوں میں سے اگر آپ کو گھر سے نکلنا ہو تو پلیز تب ہی نکلیں جب آپ کے پاس سمٹمز ہوں اور آپ کو ہسپتال جانا پڑے اس کے علاوہ آپ کو چودہ دن گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے یہ آپ کا ملک ہے ہم چاہتے ہیں آپ لوگ واپس آئیں لیکن ان ایس او پیس کو آپ فالو کرتے ہوئے جائیں تیسری چیز میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ بیس تاری کے بعد ہم پوری ایک حکومت پاکستان اور وسیز کی منسٹری ایک انٹیگریشن پروگرام آپ کے لیے بنا رہے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آئیں آپ لوگ ریجسٹر کریں او ای سی کے ویب سائٹ پہ کہ آپ لوگوں کی نوکری کیا تھی آپ کا سکل سیٹ کیا تھا میسن تھے ڈرائیور تھے لیور تھے جو بھی آپ کے کام کے جو فیلڈ ہے وہ آپ ہمیں پتائیں کہ ہم او ای سی میں آپ کا پورا ہمارے پاس ڈیٹا ہو جو ہم جباں کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو انکلوڈ کریں گے ایک تو احساس پروگرام سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ لوگ کی انکلوڈن ہو ایک ون آف ویور ہمیں ملے اور آپ کو انکلوڈ کریں جو ہمارا جو ہمارا ہنم مند پاکستان پروگرام ہے اس میں بھی ہم آپ کو انکلوڈ کریں اور جب دوسرے ملک کے حالات بہتر ہو اے سپیس کھلے تو آپ لوگوں کو ہم جلد سے جلد واپس باہر بھیج سکیں کام کرنے کے لئے کیونکہ آپ کے لئے پاس ایکسپیرنس بھی ہوگا آپ کے لئے پاس ایکسپوزر بھی ہوگا تو ہم آپ کو ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس ہوگا ان لوگوں کا جو واپس آ چکے ہیں جو لیڈ آف ہیں جو لوگ جن کو لیو ملی ہوئی ہے ایک تو وہ ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کی نوکریاں جن کے جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ اس وقت بند ہوئے ہوئے ہیں یا فل کپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے تو آپ کو لیو دی گئی ہے کئی کو انپیڈ لیو کئی کو پیڈ لیو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو واپس آنے کی زیادہ مجبوری نہیں ہے تو جہاں آپ ہیں آپ وہاں ہی رہے ہیں بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ ایکانومیز لوکل ایکانومیز چاہیے یو اے ای ہو ساؤدری ریبی ہو قطر ہو ملیجیو ہو کوئیت ہو بھارین ہو یہ آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں تو اگر آپ لوگ واپس چھٹیوں کے لیے واپس یہاں آ جائے آپ کو لیو ہو اور واپس جانا چاہیں ہمیں نہیں پتا کہ یو اے ای ساؤدری ریبی یا قطر وغیرہ جو بھی جس ملک سے آپ لوگ آ رہے ہیں ان کی اے سپیس کب کھلے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پھنس جائیں اور واپس اپنی نوکریوں میں نہیں جا سکیں تو یہ آپ لوگ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے ایک تکلیف دے آہ وقت ہوگا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے آپ لوگ آہ واپس آئیں جن لوگ کو جن کے نوکرییں ٹرمنٹ ہو گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں ان کو پہلا حقتیں واپس آنے کے لیے ہم آہ فرائٹس تو کافی زیادہ انکریس ہوں گی لیکن پہلے ہفتے میں جیسے میں نے بولا ہے پچیس فیصد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ٹوٹل اے سپیس آہ کھولنے کی جب آپ جب آپ لوگ واپس آئیں میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں کہ پلیز ریجسٹریشن کرائیں پوری کوشش کریں کہ کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کے کیا جوب فیسلیٹیز تھیں میں آپ لوگ کو ایک اور بھی پاکستانیوں کو خاص طور پر ایک اور بھی آہ پاکستان کی گورنمنٹ کی سٹیٹ بینک کی فائنانس منسٹری کی پی ایم صاحب کی گودویل بتاتا ہوں کہ بیس اشریہ ایک بلی ارب ڈالر پچھلے میں میں ریمیٹنسز آئی تھی اس میں میں کرونا کے ہونے کے باوجود بھی بیس ارب آہ اشریہ چھے ارب ڈالر پاکستان میں ریمیٹنسز آئی ہیں تو ایک ایک پوائنٹ فائف پسنٹ انکریس آئے ریمیٹنسز میں ڈکریس نہیں آیا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ہم کوشش کریں کہ ہماری ریمیٹنسز اسی ٹارگٹ پہ رہے ہیں جو پچھلی ٹارگٹ جو پچھلے سال تھی اور وہ بھی کرونا کے ہونے کے باوجود تو میں میں خاص طور پر ان اوورسیز پاکستانیوں کو شکریہ دا کرتا ہوں جو یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اپنے فیملیز کے لیے پیسے یہاں بھیج رہے ہیں میں ان پاکستانیوں کا بھی آخر میں مرید یوسف صاحب کو دینے سے پہلے آخر میں ان اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو یو اے میں ہیں سعودی میں ہیں قطر میں ہیں ملیجیا میں امریکہ میں بھی ہیں جن نے جو ہر انسان نے دوسرے انسان کی اپنے پاکستانی بھائیوں بینوں کی مدد کی ہر ایک کمیٹی میمبر جو ہم نے اوورسیز میں بھی کمیٹیز بنائی اور جو پی ٹی آئی کے بھی جو کمیٹیز ہیں انہیں جو تکلیف دے وقت میں راشن رینڈ موف کے ٹکٹس جنہیں بھی بانٹے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ ان ارگنائزیشنز کا جو امریکہ میں سعود ایرابیہ میں یو ای میں جو ہمارے اوورسیز ڈیاسپرا کے ہیں جن نے بہت زیادہ مدد کی ہمارے مجبور اوورسیز پاکستانیز پہ جن کو جن کو بہت تکلیف دے وقت گزارنا پڑا میں ان کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ اپ ڈیٹ ہمیں دینی تھی میں واپس مہید یوسف صاحب کو دیتا ہوں شکریہ جی میں اس کو صرف سارے کچھ خلاصہ دے دوں تاکہ اس میں کوئی اور وضاعت کی ضرورت نہ رہے پہلے تو میں بھی جیسے ہر پریس کانفرزنس میں کرتا رہا ہوں دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جس تحمل سے سمندر پار پاکستانیوں نے کام لیا ہے میں صوبوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہمیں وقت ضرور لگا لیکن تمام فیصلے مشاورت سے کنسنسس سے ہوئے اور یہ بھی جو فیصلہ ہے ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ٹیسٹنگ جاری تھی کرنٹینہ ختم کیا تھا پچھلے دو ہفتے میں صوبوں نے ہمیں تحریری طور پہ تمام صوبوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس نئی پالیسی پہ جائیں ہمارا پہلے سے یہ خیال تھا اور پہلے ان کے کچھ تحفظات تھے وہ دور ہوئے اور اب الحمدللہ ہم اس نئی پالیسی پہ چلے گئے یہ میں واضح کر دوں اس پریس کانفرنس کے اختتام پہ کہ ابھی بھی یہ ری پیٹرییشن فلائٹس ہیں پاکستان نارمل پہ نہیں گیا ہے جو ہماری پری کرونا کرونا سے پہلے جتنی پروازیں آتی تھیں بخاری صاحب نے آپ کو بتایا اس سے پچیس فیصد کے قریب آئیں گی اس سے زیادہ نہیں یہ بھی نمبر بہت بڑا ہے اس کے مطابق بھی ہم چالیس سے پینتالیس آزار لوگ بیس تاریخ کے بعد سلانا شروع کر دیں گے بیس تاریخ کو اس پالیسی کا اطلاق ہوگا تب سے یہ شروع ہوگی ری پیٹرییشن فلائٹس میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے کہا اگر آپ کو پاکستان آنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں اور مقیم ہیں مسلسل تو پلیز ابھی گریز کیجئے ٹریول سے کیونکہ ابھی انوائرمنٹ ایسی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو تین افتے بعد کیا ہوگا لیکن بارحال چالیس سے پینتالیس دار لوگ اور شیڈیول فلائٹس ایک بہت مسئلہ پیسنجرز کو آ رہا تھا کہ ہم دس دس دن کا پانچ پانچ دن کا صرف دے پا رہے تھے شیڈیول اب تمام ایر لائنیں اڑیں گی وہ جس طرح اپنے حضب معمول شیڈیول دیتی ہیں وہ دیں گی پچیس فیصد کپیسٹی پہ یعنی کوئی چالی سے پنتالیس ہزار لوگ لگ بگ دو سو دو سو پچیس دو سو پچاس فلائٹس اس کے مطابق بیس تاریخ سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم واپس لائیں گے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ میں دوبارہ سے مشکور ہوں سمندر پار پاکستانیوں کا صوبوں کا اور خاص طور پر وزیراعظم صاحب نے یہ جو کل فیصلہ کیا ہے اس کے بعد یہ مشکلات انشاءاللہ آپ کی حل ہو جائیں گی بہت شکریہ